موسیقی اگر آپ مائنس ون پلس آئیوٹا سکوئر روٹ 3 بائی 2 کو اومیگا کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو آپ اومیگا سکوئر بولیں گے آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں اگر یہ اومیگا ہے تو یہ اومیگا سکوئر ہو جائے گا اور اگر یہ والا ہمارے پاس روٹ جو ہے اومیگا ہے تو نیگریٹی والا پھر اومیگا سکوئر ہو جائے گا یہ کس طرح سے ہے یہ کیسے ہے اب بھی ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ایک روٹ ہے یعنی جو دو ہمارے پاس کمپلیکس روٹس آئے ہیں کیوب روٹ آف یونٹی میں کیوب روٹ آف یونٹی میں اس پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ مائنس ون پلس آئیوٹا سکوئر روٹ 3 بائی 2 یہ روٹ ہے اور اسی طرح سے میں یہاں پر ایک لائن لگا کہ فرق تھوڑا سا بتا چل جائے گا مائنس ون مائنس آئیوٹا سکوئر روٹ 3 اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر میں اس کا سکوئر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا جواب آئے گا اور اگر میں اس کا سکوئر کرتا ہوں تو میرے پاس کیا جواب آئے گا اب ہم نے اس پر بات کرنی ہے یہ ہم نے معلوم کرنے کہ سول کرنے پر یہ دونوں چیزیں کس کے ایکول آتی ہیں اب ہم سکوئر کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو سول کرتے ہیں اے پلس بی ہول سکوئر ہمیں پتہ کس کے ایکول ہوتا ہے اے سکوئر اس کے بعد پلس بی سکوئر یعنی آئیوٹا 3 کا سکوئر اور اس کے بعد آ جائے گا پلس 2AB پلس 2A کتنا ہے مائنس 1 اور B کتنا ہے آئیوٹا سکوئر روٹ 3 ڈیوائر بے کتنا آ جائے گا یہ 2 کا سکوئر 4 اسی طرح سے جب میں اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ چلاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ مو کرتے جی A مائنس B کالس کر رہی آجے گا A سکوئر پلس B سکوئر یعنی آئیوٹا سکوئر روٹ 3 کا سکوئر اور یہ بھی مائنس 2AB 2 انٹو A کتنا مائنس 1 ہے اور B کتنا ہے ہمارے پاس آئیوٹا یہاں پہ میں لکھتا ہوں آئیوٹا سکوئر روٹ 3 یہ ہمارے پاس آ گیا B ڈیوائر بے اس کا بھی ہمارے پاس آ جائے گا 2 کا سکوئر 4 اسی طرح سے نیکس ٹیپ ہو جائے گا مائنس 1 کا سکوئر پلس 1 آئیوٹا سکوئر یہ ہو جائے گا جی پلس یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی کلر چینج کر لیتے ہیں سٹیپ میں 1 پلس آئیوٹا سکوئر اور اس کے بعد سکوئر روٹ سکوئر سے کینسل اوٹ ہو جائے گا جس لے جائے گا 3 اس کے بعد پلس سوری پلس انٹو مائنس یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں پلس انٹو مائنس مائنس تو مائنس 2 آئیوٹا سکوئر روٹ 3 ڈیوائیڈر بھی کتنا آگیا 4 اسی طرح سے جب ہم اس کو سولپ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کس کا ایک اولاد تھا جی مائنس 1 کا سکوئر پلس 1 آئیوٹا کا سکوئر آگیا آگے آئیوٹا سکوئر سات سکوئر روٹ سکوئر روٹ سکوئر سے کینسل اوٹ ہو جگا آجے گا 3 مائنس تو مائنس پلس 2 آئیوٹا اور سکوئر روٹ 3 ڈیوائیڈر بھی کتنا آگیا ہمارے پاس یہ 4 ڈیوائیڈر بھی یہاں پہ سٹریٹ لائن جی ڈیوائیڈر بھی 4 اب یہاں پہ اگر آپ فردر سٹیپ ہم کرتے ہیں تو آئیوٹا سکوئر کس کے ایک ایک اول ہوتا ہے مائنس 1 کے ایک اول ہوتا ہے تو ہم لکھتے ہیں جی یعنی یہاں پہ ہم لکھتے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ بے شک آپ یہاں پہ mention کر سکتے ہیں کہ since آئیوٹا سکوئر جو ہے equal minus 1 کے ہے تو لہٰذا یہاں پہ آئیوٹا سکوئر کی جگہ value put کر دوں گا minus 1 into 3 اور minus 2 آئیوٹا square root 3 as it is رہے گا divided by ہمارے پاس آجے گا 4 اسی طرح سے کہ آجے گا 1 plus آئیوٹا سکوئر کی value minus 1 اور 3 اور plus 2 آئیوٹا square root 3 divided by کتنا آگیا ہمارے پاس 4 next step ہمارے پاس کیا ہوگا ابھی دیکھتے ہیں ہم جی کہ 1 minus 3 because 3 into minus 1 جب ہم multiply کریں گا minus 3 ہو جائے گا تو 1 minus 3 کتنا ہو جائے گا minus 2 minus 2 minus 2 آئیوٹا square root 3 by 4 یہ آگیا اس طرح جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ آجے گا minus 1 into 3 تو یہ ہو جائے گا minus 3 plus 1 یہ ہو جائے گا minus 2 plus 2 آئیوٹا square root 3 by 4 اسی طرح سے یہاں پہ آپ دیکھیں تو اب minus 2 ہم یہاں سے common لے سکتے ہیں جب minus 2 common لیں گے تو یہاں جائے گا جی minus 1 minus آئیوٹا square root 3 اور 4 because ہم نے یہ 2 common لینے کے ویسے یہاں پہ just آئیوٹا رہ گیا to 1 اور to 2 user 4 یہاں پہ بھی اسی طرح سے is equal to minus 2 common لے لیا یہ آجائے گا ہمارے پاس یہاں پہ minus 2 جب ہم نے common لے لیا تو سری یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ایک small سی mistake ہے جی یہاں پہ جو minus 1 تھا یہ minus 2 common لینے سے just 2 common لے لیتے ہیں اگر ہم just 2 common لینے تو آجائے گا minus 1 minus 2 iota minus 1 minus iota square root 3 by 4 اس طرح یہاں سے بھی ہم 2 common لے لیں تو یہ آجائے گا جی minus 1 plus iota square root 3 by 4 یہاں سے 2 cancel to 2 0 4 اس طرح 2 ones are to 2 0 4 تو یہ آجائے گا ہمارے پاس minus 1 minus iota square root 3 by 2 اور یہ آجائے گا minus 1 plus iota square root 3 by 2 اب simply یہاں پہ پورا process کرنے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے جب بولا جی ایک امیگا اور دوسرا امیگا تو جب ہم نے minus 1 plus iota square root 3 by 2 کا square کیا تو ہمارے پاس minus 1 minus iota square root 3 by 2 آگیا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ بھی چیک کر سکتے minus 1 minus iota square root 3 by 2 جب کے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جب ہم نے minus 1 minus iota square root 3 by 2 کا square کیا تو ہمارے پاس focus کے equal آگیا minus 1 plus iota square root 3 by 2 تو یہاں پہ سکرین کے end پہ دیکھیں minus 1 plus root 3 by 2 اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا square ہے ہم یوں کہہ سکھتے ہیں جی کہ دونوں جو complex cube roots ہیں یہ ایک دوسرے کا square ہے تو اگر میں اس root کو omega بولوں تو یہ بن جائے گا omega square اور اگر میں اس کو omega بولتا ہوں اگر میں اس کو omega بولتا ہوں تو یہ پھر کیا بن جائے گا omega square تو آپ نے دیکھا یہ دونوں roots cube roots ہے ایک دوسرے square ہے اس لیے ہمارے پاس جو تین roots جو بھی تک فرنلائز ہوئے cube roots of unity کے اس میں ایک ہم نے پہلے بھی بات کیجئے ایک ہمارے پاس real ہے جو کہ one ہے اس کے بعد دو complex جس میں omega اور omega square ہو سکتے ہیں